اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکے ٹیم کے سابق فاس بولر شویب اختر شروع دن سے ہی متنازے رہے ہیں اس لئے کچھ ناقدین انہیں شویب کے بجائے سو اہب کے نام سے پکارتے رہے ہیں شویب اختر نے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد بھی اپنی رویش نہیں بدلی نا جانے وہ اتنے بے وکوف ہیں یا پھر خبروں میں ان رہنے کے لیے وہ سب کو بے وکوف بناتے ہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ملکی کرکٹ کے ساتھ وہ اچھا نہیں کر رہے اس بندے کے موں سے نکلے ہوئے الفاظ سے یہ غمان تک نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کرکٹ کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے حالانکہ وہ خود کبھی کھلاڑی رہ چکے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر ویورشپ کے لیے بھارتی پلیئرز کے اندید عریف اور پاکستانی پلیئرز کے کھیل پر خواہ مخاقیدے نکالنا شویب اختر کا ٹریڈ مارک بن چکا ہے ماضی قریب میں بابا رازم پر اندھی تنقید کے نشتر چلانے والے شویب اختر اب روان سال کے کامیاب ترین ٹی ٹونٹی بیٹسمن محمد رضوان کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیم کسی کے چچا کی ٹیم نہیں ہے جو اسے ہر فارمیٹ میں اوپننگ دی جائے اب اکل کے اندھے اس بندے کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ محمد رضوان ٹیسٹ اور وندے فارمیٹ میں اوپننگ نہیں کرتے بلکہ میٹر آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں اور وہ صرف ٹی ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ہی اوپننگ کر رہے ہیں شویب اختر نے اپنے تعداد افسرے میں محمد رضوان کو وارننگ دی ہے کہ وہ اگر اسی انداز میں کھیلے تو وہ ناکام ہو جائیں گے ویسے یہ گھٹیا پن اور بیٹو کے تفسرے کی حد ہے اور اس حد کو صرف شویب اختر جیسا بندہ ہی چھو سکتا ہے ایک کھلاڑی جو تواتر کے ساتھ کامیاب ہو رہا ہے اور اسے آگے چل کر ناکامی کی پیش گوئی کر کے اس پر تنقید بھی شروع کر دی گئی ہے اور ایسی حرکت صرف شویب اختر جیسا بندہ ہی کر سکتا ہے شویب اختر جیسے مدوش انسان کو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ نیوزیلینڈ کے خلاف ایٹی نائن رنز کی دوہاں دار ایننگز کھیلنے کے بعد سے اب تک محمد رضوان 11 تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل اننگز میں 143 رنز فیسو عبال کے قریب تاریس ٹرائک ریٹ اور 103.16 کی لا جواب ایوریج سے 619 رنز بنا چکے ہیں جو کہ ایسر سے یعنی 22 دسمبر 2020 سے اب تک دنیا کے کسی بھی بیٹسمن کے سب سے زیادہ تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل رنز ہیں بلکہ کسی بھی دوسرے بیٹسمن سے لگ بھگ دگنے رنز ہیں جن کے بعد دوسری نمبر پر موجود نیوزلین کے ڈیون کونوے 360 رنز بنا سکے ہیں محمد رضوان نے یہ رنز پاکستان کے ناکام ترین میڈر آٹرک کے ساتھ بنایا ہے جہاں ایک اینڈ سے وکنے گرنے کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری رہتا ہے تو دوسرے اینڈ سے محمد رضوان ہی پاکستان کا اسکور بورڈ محترک رکھنے کی کوشش میں جوتے رہتے ہیں محمد رضوان روان سال ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل سنچنے بنانے والے دنیا کے محض تین بلے بازو میں سے ایک اور دنیا کے وحد وکٹ کیپر بیٹسمن ہیں جو کہ 22 دسمبر 2020 سے اب تک پچاس سے زیادہ چوکے لگانے والے دنیا کے وحد بیٹسمن بھی ہیں جن کے بعد دوسرے نمبر پر موجود بابا رازم ان سے پندھنا بونٹریاں پیشے ہیں اس طرح محمد رضوان اس سرسے میں محض تین چھکوں کے فرق سے مارٹن گپٹل کے بعد دوسرے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹسمن بھی ہیں 22 دسمبر 2020 سے اب تک محمد رضوان ہی سب سے زیادہ سات ففٹی پلس اننگز کھیل چکے ہیں جن میں ایک سنچری اور چھے ففٹیاں شامل ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی دوسرے بیٹسمن سے تین زیادہ ففٹی پلس اننگز ہیں اور کسی فول ممبر ٹیم کے کسی بیٹسمن سے دوگنی سے بھی زیادہ ففٹی پلس اننگز ہیں اس قدر شاندار کارکردگی کے باوجود شویب اختر دوگڑگی بجا رہے ہیں کہ محمد رضوان کا کھیلنے کا انداز صحیح نہیں ہے شویب اختر کو اگر علم نہیں اور اگر اسے کرکٹ ریکارز اور کارکردگی کا علم نہیں ہوتا تو کم از کم اپنا موہ بند کرنا ہی سیکھ لیں یہ تو وہ کر ہی سکتے ہیں شویب اختر کبھی بابا راضم اور کبھی محمد زوان پر تنقید کا نشانہ بنا کر ہمیشہ ہی پاکستان کے ٹاپ پرفارمرس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں جو پیشگوئی کرتے ہیں وہ کرتے رہے لیکن یہ بات مت بھولیں کہ وہ اگر ایسی بے تکی اور بے وکفنا باتیں کرتے رہے تو پاکستانی شائقین انہیں کبھی بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھیں گے